بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانے کے گوشت کے متعلق تین سوال پوچھے گئے ہیں پہلا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانے کی تو اس گوشت کو کیسے تقسیم کیا جائے گا دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ جس خوش نصیب امتی نے اپنے آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے قربانے کی ہے اس قربانے کے گوشت کے تین حصے کیے جائیں گے ایک حصہ اپنے لیے ایک حصہ اپنے دوست احباب کے لیے اور ایک حصہ باقی غرباء مساکین فقیر فقراء کے لیے ہے اگر کسی شخص نے آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانے کی اور سارا کا سارا گوشت تقسیم کر دیا تب بھی جائز ہے اور اگر سارا کا سارا گوشت اپنے بچوں کے لیے اپنی فیملی کے لیے رکھ لیا تب بھی جائز ہے اور دوسرا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ قربانی کے جانور میں اقیقے کے نیت سے حصہ رکھنے سے اس گوشت کو تقسیم کیسے کیا جائے گا دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ جس قربانی کے جانور میں اقیقے کے نیت سے حصہ رکھا گیا ہے اس گوشت کے بھی تین حصے کیا جائیں گے ایک حصہ اپنے لیے اور ایک حصہ دوست حباب کے لیے اور ایک حصہ غربہ مساکین فقراء کے لیے ہے اور اگر کسی شخص نے سارا کا سارا گوشت اپنے گھر میں رکھ لیا اپنے پاس فیملی کے لئے رکھ لیا تب بھی جائز ہے اور اگر سارا کا سارا گوشت تقسیم کر دیا تب بھی جائز ہے اور اگر کسی نے عقیقے کے گوشت کو پکا کر زیافت کے طور پر مہمان نوازی کر لی دوست عباب کو بلا کر ان کو کھانا کھلا دیا تب بھی جائز ہے اور تیسرا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ میت کی طرف سے جو قربانی کی جاتی ہے اس قربانی کے گوشت کو کیسے تقسیم کیا جائے گا دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے فوت ہونے سے پہلے مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو وسیعت کر دی کہ ہر سال میری طرف سے قربانی کرتے رہنا تو اس کی اولاد نے بیٹو نے جو قربانی کی ہے تو اس تمام گوشت کو صدقہ کر دیں تقسیم کر دیں اپنے لئے گھر میں لے کر نہیں جا سکتے اور اگر کسی شخص نے وسیعت نہیں کی تھی اور اس کی اولاد نے بیٹو نے اپنی باپ کے طرف سے قربانی کر دی تو اس گوشت کے تین حصے کیا جائیں گے ایک حصہ اپنے لئے فیملی کے لئے ایک حصہ دوست حباب کے لئے اور ایک حصہ باقی غربان ساکین کے لئے ہوگا اور اگر کسی نے سارے کا سارا گوشت تقسیم کر دیا تب بھی جائز ہے اور اگر کسی نے سارا گوشت اپنے گھر میں رکھ لیا فیملی زیادہ ہو تب بھی جائز ہے